موسیقی نمسکار آداب ہیلو فرینڈز آپ کے ساتھ میں پراز ہوں ہاں چینل فلمی پراز ہے خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے اور آئیے اب آج کا کارکرم شروع کرتے ہیں دوستو آج کے اس پروگرام میں اس شخص کا ذکر ہوگا اس مہان ابھینتہ کا خالی کومیڈین نہیں کہوں گا کریکٹر آرٹیسٹ اور ایک بہت ہی صاف دل کے انسان بڑے دل کے شخص جناب محمود صاحب کا ذکر ہوگا اور جب محمود علی صاحب کا نام آتا ہے تو کہاں شروع کریں ختم تو خر کبھی ہو نہیں سکتا ان کا قصہ ان کا فسانہ اور بہت سی باتیں جو ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ محمود صاحب سے ججوڑی کہ بڑے بڑے ایکٹرز ان کے ساتھ کام کرنے میں قطراتے تھے اتنا ان کا رول ہوتا تھا وہ بھی دمدار خاص کر کے جب انیس سو ساٹھ کے دشک سے انہوں نے سپیٹ پکڑی ایک ہی فرم کا اگر آپ کو میں اگزامپل دوں گمنام میں منوش کمار صاحب نہیں چاہتے تھے کہ محمود صاحب اس میں رہے ان کا رول لیکن لکھا گیا کیونکہ وقت کی ڈیمانڈ تھی دسٹریبوٹرز نے کہا اور گانا بھی ان پر پکچر آئیز ہوتا تھا زیادہ تار رفی صاحب گاتے تھے ان کے لئے اور بھی منناڈے صاحب نے بھی گائے ہیں اور لوگوں نے بھی گائے ہیں پھر گانا بھی رکھا گیا اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ان کے کردار کو گمنام میں کتنا پسند کیا گیا اور سب سے زیادہ جو گیت مشہور ہوا محمود صاحب کا اور فلم گمنام کا وہ تو ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں تو ایسے کئی بار ہوا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلم میں رہے ہیں لیکن وہ رہتے تھے کیونکہ پبلک چاہتے تھے بھاگو نہیں تو اور کیا کروں اب وہ کہاں پیدا ہوئے یہ ہم سب جانتے ہیں 29 سپٹمبر کو بمبئی میں اور پھر ممتاز علی صاحب ان کے فادر اور مینو ممتاز جی ان کی بہن اور آٹ بھائی بہن اور کس طرح سے سٹرگل کیا کسمت فلم سے آگائے چائلڈ آرٹس پھر کام کرتے رہے پیاسہ سی آئی ڈی چھوٹے چھوٹے رول پھر پرورش فلم آئی پرورش راج کپور صاحب کے ساتھ پھر وہاں سے محمود صاحب آگے بڑھتے چلے گا بڑھتے چلے گا 1960 میں قانون اور سسروال سے تو کمال کر دیا لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کی کچھ فلموں کا ذکر ہوتا ہے جیسے کوارہ باپ ہاں ان کے دل کے قریب تھی ان کے بیٹے سے جڑی ہوئی تھی اور لیکن اگر آپ ان کی وہ فلمیں دیکھیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوزیکل ہٹ فلمیں ہیں اور جس میں دوسرے بڑے بڑے ایکٹرز رہے جیسے راجندر گمار شمی کپور دل تیرہ دیوانا ہمراہی دیکھی آپ اتنا اچھا کام کیا ہے میمود صاحب نے سسروال میں تو کیا ہی اس کے علاوہ بھی کئی ان کی فلمیں ہیں دھرمیندر صاحب کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں ہیں اور ان کی کافی لوگوں سے دوستی رہی آر ڈی برمن صاحب سے اور پھر فلمیں ہیں اور پھر کام کیا ان لوگوں نے سب کے ساتھ یہ ہم جانتے ہیں ہر فلم میں محمود صاحب شوبہ کھوٹے جی کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی جوڑی رہی ممتاز جی کے ساتھ بھی کام کیا پھر بعد میں عرونہ ایرانی جی کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ بھی آئے لیکن جو گانے ان پر پکچرائز ہیں وہ سب سے دلکش مجھے لگتے ہیں میں میرے حساب سے وہ شوبہ کھوٹے جی کے ساتھ رہا تو یہ سب ماملہ رہا اور محمود صاحب کے بارے میں کیا کہوں پیار کیے جا دیکھ لیجئے محمود صاحب عوارز وغیرہ ان کو ملٹر ہے ساری باتیں رپیٹیشن ہوں گی ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن اب وہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں محمود صاحب کی جو پرسنل لائف رہی دو ان کی بیویا رہی پہلی ہم جانتے ہیں مینہ کماری جی کے سسٹر مدھو کماری انہوں نے 1953 میں محمود صاحب سے شادی کی وہ خود چائل آرٹس تھی بیبی مادوری کے نام سے کام کرتی تھی علی اصلی نام ان کا ملی کا تھا شادی کی محمود صاحب نے ان سے اور پھر انہوں نے فلموں میں کام کرنا بن کر دیا پھر ان کے چار بچے ہم جانتے ہیں جس میں لکی علی بڑے مشہور ہیں اور ان کے تیسرے بیٹے جو رہے کوارہ باپ میں جنہوں نے کام کیا تھا انہیں بولیو تھا اس لیے یہ فلم محمود صاحب کے دل کی تحریب رہی بنائی تھی مغدوم علی صاحب اور یہ پہلی ان کی شادی رہی مدو جی سے دوسری شادی انہوں نے ٹریسی جی سے کی ان سے دو لڑکے اور ایک بیٹے دوستوں جو میں نے شیئر شروع میں پڑھاتا کہ خوشی سے اس کی تم دھوکانا کھانا پریشانی میں وستہ بہت ہے میں وہ سب سب کی مدد کرتے تھے بہت سٹرگل انہوں نے کیا یہ ہم جانتے ہیں ٹیبل ٹینس سکھایا مینہ کو ماری جکو گالی چلائی کچھ مٹھائیاں بیچا کرتے تھے ٹرین میں ساری چلائے گھر کی ذمہ داری ان پر اور بہن مینہ ممتاز پر لیکن جب پرسنل لائف ان کی شادی ہوئی اور محمود صاحب کو جو افسوس رہا انہوں نے مانا کہ وہ زندہ دل انسان تھے ان کے افیرز بہت رہے دوسری لیڈیز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو زیادہ بدل نہیں پائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بہار جاتے تھے اور افیر ان کے ہو جاتے تھے تو جب بیگم کو یہ بات پچھے چلی مدھو جی کو تو پھر رشتوں میں تلخیاں آنا لازمی ہوتا ہے اور یہ ہوا اور پھر دھیرے 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 کر کے دنیا بڑھ گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں الگ ہو گئے الگ ہو گئی پھر محمود صاحب نے دوسری شادی کر دی پریسی جی سے اب ہوتا یہ ہے کہ محمود صاحب کو اس کا دکھ بھی رہا کئی بار انہوں نے جو فلمیں بنائیں ایک باپ چھے بیٹے کئی بار ایسا ہوا کہ بچے جانا بھی چاہتے تھے ماں کے پاس تو محمود صاحب نے کبھی روکا نہیں اور بعد میں مدھو جی کو بھی اس بات کا افسوس ہوا کہ ہم دونوں الگ کیوں ہو گئے انہوں نے بھی کشور شرما صاحب ایک تھے جن سے ان کا فیر ہو گئے تو انہوں نے ان سے شادی کر لی اور محمود صاحب نے ٹریسی جی سے کر لی لیکن بعد میں دونوں کو ریالائز ہوا کہ ہم نے شاید غلطی کی ہے اور بعد میں مدھو جی آنا چاہتی محمود صاحب کے پاس لیکن جب تک دیر ہو چکی تھی محمود صاحب نے کہا کہ اب ہمارا راستے الگ ہیں میری دوسری بیوی ہے آپ کے دوسرے حضبین ہیں لہٰذا میں بچوں کو نہیں رکوں گا اور ایسا ہوا بھی جب محمود صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو بھی محمود صاحب نے دیکھنے آئیں کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں محمود صاحب کے لیے ابھی بھی پیار باقی تھا اور پھر جب محمود صاحب اس دنیا میں گئی میں نے خلصے نائنٹین نائنٹی تھری میں تو محمود صاحب اور ان کے بچوں کو پتا بھی نہیں چلا جہاں پتا بھی نہیں چلا بعد میں پتا چلا اس کا ان کے بچوں کو اور محمود صاحب کو رنج ہوا تو یہ ایک بڑا ڈارک شیر رہا محمود صاحب کی زندگی ان کے بیٹے کو تو پہلی ہوتا وہ تو تھا ہی غم تھے اور بھی غم تھے اس کے علاوہ شروعی سے انہوں نے دیکھے تھے دوستوں محمود بھائی جن کے بارے میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ ایزا ہیرو بھی کئی فلموں میں آئے کون بھول سکتا ہے فلم شبنم کو رفی صاحب کی آواز بگیت میں نے رکھا ہے محبت اپنے افسانے کا نام محمود صاحب نے ایز جوہر صاحب کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور وہ مددکار کتنے تھے چاہے وہ امیتہ بچن صاحب ہو یا ارون آئی رانی اور بہت سی باتیں ہیں لیکن زندہ دل محمود صاحب نے جب موت کو گلے لگایا تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کب تک جیئیں گے کہاں تک جیئیں گے اس کا مطلب یہی تھا کہ زندگی کھل کر جئے سب کی خوب مدد کی لوگوں کو خوب ہسایا ایک سپڑ کر ایک فلمیں دی اور جب خدا سے ملنے کا وقت آیا تو جامل محمود صاحب پوری شدت کے ساتھ اوپر والے سے موسیقی اس کے بعد جب انہوں نے اپنے بچوں کو پیسے دیئے کہ میں کچھ لاکھ روپے تمہیں دے رہا ہوں تو بزنس کرو تو بچوں نے بزنس نہیں کیا اور ان پیسوں کو گھومنے پھننے میں اڑا دیا اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ محمود صاحب نے کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا پھر باپ میں اور بیٹوں میں دوریاں ہو گئیں اس لیے کہ بیٹے یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری دوسری ماں ہیں ٹریسی ٹریسی علی وہ ہمارے باپ کو پیسہ دینے سے روک رہی ہیں جبکہ ایسا تھا نہیں کیونکہ محمود صاحب نے پیسے دیئے تھے پھر وہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں پھر بھی نزدیکیاں آ گئیں دوریاں آ گئیں ایسا سلسلہ چلتا رہا محمود صاحب کی زندگی میں لیکن محمود صاحب ہمیشہ سب کو ہساتے رہے ہیں پھر آخری دور میں انداز اپنا اپنا اس کے پہلے بھی کام انہوں نے کم کر دیا تھا اور پھر وہ دو ہزار چار میں ہم جانتے ہیں ٹریس جلائی دو ہزار چار کو اس فانی دنیا سے چلے گئے جب وہ یو ایس میں تھے لیکن ان کو سپردے خاک بینگڈور میں کیا گیا ان کا سٹیٹ فارم یہاں رہا گھوڑوں کا بہت شوق تھا بہت زیادہ گھوڑے ہو گئے تھے تو پھر مہاں فارم کھول لیا تھا وہیں سپردے خاک ان کو کیا گیا محمود صاحب کو تو یہ محمود صاحب کی زندگی پہ ہم نے جو روشنی ڈالی اس پر روشنی نہیں ڈالی جو ان کا کریئر رہا بہت سی باتوں تو خورت لمبی بات ہے لیکن کن باتوں کو انہیں ملال رہا جو غلطیاں انہوں نے کی جن کو انہوں نے مانا امانداری سے کی میں اگر دوسری عورتوں کی طرف شاید نہیں جاتا ان کی طرف نہیں دیکھتا تو میرا گھر نہیں بھی گردہ اس بات کا انہوں نے کھل کر سب کے سامنے اس بات کو رکھا یہ بڑی بات ہے کوئی بڑے دل کا انسان دوستوں یہ بات کر سکتا ہے محمود صاحب جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں بہرحال محمود صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اوپر والے سے دعا ہے کہ ان کے روح کو سکون میرے خدا سے یہ دعا ہم کرتے ہیں لیکن ایک بات دوستوں چلتے چلتے میں کہوں گا اور آپ بھی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا محمود صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں ہوں گی اب کیا کوئی دوسرا محمود آئے گا مجھے نہیں لگتا کوئی محمود آئے گا محمود جیسے لوگ یا رفی صاحب جیسے لوگ یا پراند صاحب جیسے لوگ اوپر والے ایک ہی بار بناتا ہے دوبارہ نہیں بناتا جی ہاں تو آج بھی جب ان کی فلمیں دیکھتے ہیں پچاس کے دشکی ساٹھ کے دشکی خاص طور سے ستر میں ہمیں جب پیک کی بات کرتا کام تو سب کرتے لیکن پیک محمود صاحب کا تھا انیس سو ساٹھ میں باقی کام انہوں نے کیا سب لوگ کرتے لیکن جو پیک تھا اروج کونسی فلم آپ کو یاد آ رہی ہے محمود صاحب کونسی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کئی فلم ہے لیکن آپ کی فیوریٹ فلم کونسی ہے کیا پلوسن ہے پیار کیے جائے کونسی فلم آپ کی فیوریٹ ہے محمود صاحب کی یہ گمنام ہے کونسی ہے ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گانہ آپ کا کونسا فیوریٹ ہے ہمیں انتظار ہے گا اور بھی کوئی انفرمیشن محمود صاحب سے جلی آپ کے پاس ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے ہم اس پر ایک لمبا کارکرم دوستوں بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں تک محمود صاحب کے بارے میں ان کے فینس تک ان کے بارے میں انفرمیشن پہنچے اب مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں کوئی اور کہانی قصہ حقیقت آپ کے لئے لے کر آؤں گا اور ایک بات اور بتا دوں چلتے چلتے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں انٹریویو سنتے ہیں اپنے مند سے کوئی باتیں آپ تک کے لئے نہیں لاتے پیچھے آپ کو بکس دکھ رہے ہوں گی تو ہم ان کو پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں پھر آپ کے لئے کوئی کارکرم لاتے ہیں آپ بھی ہمیں کمنٹس کیجئے ہم اس پر بھی پروگرم بناتے ہیں تو اب میں چلتا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد کیجئے ایک بار پھر سے محمود صاحب کو نمسکار خدا حافظ موسیقی